نومبر میں ہونے والے راجستان ویدان سوا چناؤں میں اس بار کانگریس پارٹی میں یو آ چہرے سامنے آئیں گے سیگر ویدان سوا سے ایڈوکیٹ اکھل چودری کو لے کر جنتہ میں کافی اتصا ہے اور انہوں نے مانس بنا رکھا ہے کہ اس بار اکھل چودری کو ٹکٹ دلوا کر زباری متوں سے وجہ کروا کر ویدان سوا میں غریبوں پچھڑا ورگوں کی آواز اٹھانے کے لیے پہنچائیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس دعویداری کو لے کر کے اور آپ کا بیکگرونڈ کتنا پولیٹک سے جڑا ہوا میرا پریبار کانگریس سے جڑا ہوا ہے میرا پورا پریبار کی کانگریس پارٹی سے جڑا ہوا ہے تو یہ نیچری کانگریس پارٹی کی طرف پوجہان ہونا ہی تھا تو اب آپ سیکھر سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے ٹکٹ مانگنے کی لوگوں کی اپینینز کی ذریعے سے آپ ٹکٹ مانگ رہے ہیں یا آپ اپنے پیشے کی ایواز میں یا لوگوں کی سیوہوں کی میرا جو کانگ رہا ہے وہ بھی پبلش پرچید ہی رہا ہے اور سیکھر کے لوگوں کی الگ الگ لوگوں کی میں نے کافی سارے ان کو کوٹس کے سامنے تو ان کی پیروی کری ہے لیکن سیکھر شہر میں سیکھر کے گاؤں کے اندر بھی میرا کام کساموں کے ساتھ میں رہا ہے میرا کام ہلسنکیر سمودھا کے ساتھ میں رہا ہے دلتوں کے لیے میرا کام رہا ہوا ہے تو جب میں سیکھر میں اس بار گھوما کافی یہ الیکشنز سے پہلے تو جو بات سامنے آئی میرے کہ اس بار سپیکر کا جو عام انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی یوہ اور کوئی ایسا وفتی جو ان کی باتوں کو ایک ٹھیک طریقے سے ویدان سبھار میں اٹھا سکتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ کی کہ اس طرح کا یوہ ہو تو میرے کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ ان کی آواز بند کر میں بیدان سبھار میں ان کی بات سکتے سامنے رکھ کروں راہول گانڈی ابھی اس وقت پچھلے دنوں لمبی یاترہ کر کے ہیں اس کے بعد میں کانگریس کا ایک الگ چہرہ سامنے آیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس ماملے پول لے کر کے راہول گانڈی کی جو بھارت جوڑو یاترہ رہی ہے اس کو لے کر کے کس طریقے آپ کو لے کریں راہول گانڈی نے کنیا کماری سے لے کر جو بھارت جوڑو یاترہ تھی اور وہ تو سب ہی لوگوں سے ملے ہیں پورے دیش کا مزاز انہوں میں جانا ہے اس کے بعد میں اپکو ہم نے بھی راہول گانڈی کو جانا اور راہول گانڈی نے بھی ہمار سے انفرات جب یاترہ راجستان سے بذر رہی تھی میں بھی ہیومن رائٹس دے دس دیسنبر کو آتا ہے تو اس دن میں پورے دن بھر راہول گانڈی کے ساتھ ہی تھا اور ہماری کپی ساری چرچہ ہوئی اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کنٹری ہے یہ دیش ہے یہ راہول جی کے نترت میں ایک سرکشت جگہ پہ رہے گا کیونکہ راہول گانڈی کی سوچ کانگریس پارٹی کو ایک سنویدان کی جو بھاونہ ہے اس کے انوروپ ڈھال کر ایسی جگہ پہ لے جانا چاہتی ہے کہ ہمارے پہ سبھی مذہبوں کا سبھی جاتیوں کا سبھی ورگوں کا ایک اچھا وکاس ہو سکے اور بھائیچارے کی بھاونہیں بنیں جو خوبصورتی ہمارے سنویدان میں ہیں وہی خوبصورتی راہول گانڈی کی اور کانگریس پارٹی کی سوچ میں سنسد میں بل پاس ہوا ہے مہیلہ آرکشن کو لے کر کے ایک تو آپ کا کیا نظریہ ہے مہیلہ آرکشن کو لے کر کے دوسرا یہ ہے کہ ڈوٹاسٹا جی نے ہی کہا ہے کہ اس بار راجستان میں یوہوں کو اور مہیلہوں کو کانگریس پارٹی زیادہ سکتا دیکھیں جو مہیلہ آرکشن کا پارلیمنٹ میں اور اسمیلی کے اندر جو ماملہ ہے یہ کانگریس پارٹی کا ہی لے آیا ہوا ہے کہ دو دس کے آس پاس ہی کانگریس پارٹی چاہتی تھی کہ مہیلہوں کو تیس پرسنٹ کا آرکشن دے دیا جائے اور مدلی سرکار نے جس طرح سے اس بل کو لے کر آئے اور ان کے جو بل آیا ہوا ہے اس کے حساب سے تو یا تو 2029 میں ہوگا یا 2039 میں ہوگا اس میں بھی کیونکہ لے کر کپی کنفیجن ہے لیکن جو جو سٹیٹمنٹ یوہ ٹکٹارتھیوں کو لے کر پی سی سی چیٹ گھٹاس راج نے دیا ہے وہ تو یہی دکھاتا ہے کہ کانگریس پارٹی سیریس ہے یوہوں کو آگے لے کر آنے میں دوسری پانکٹی کے جو نیتہ ہیں ان کو آگے لے کر آنے میں مہیلہوں کو آگے لے کر آنے میں اور ابھی سب کو دکھ رہا ہے کہ کانگریس پارٹی سکتہ میں واپس راجستان میں لوٹ رہی ہے اور کیوں لوٹ رہی ہے یہ بھی سب چیزیں سب کے سامنے ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی کی جو اشوک گیلو جی کے نیترات میں جو پوری پولیسیز رہی ہیں چاہے وہ اوپیس کو لے کر آنے چاہے وہ چرنجی ویوجینہ اور طرح کی چیزوں کو لے کر آنے میں تو ابھی سیپر سے آ رہا ہوں میں سے تو ایک کسان کی بات ہو رہی تھی تو کپی خوش تھے وہ کیونکہ جو یہ ڈارڈ زون میں ہم لوگ ابھی کوئے نہیں کھول آپ مانیں گے نہیں کئی سالوں سے جو ٹیوگ بل کا کنیکشن ہو یا کوئے کھوہ کھوڈنا ہے ہو پانی کے لئے آپ کھیتی باڑی کرتے ہو ہم برساتی پانی پہ تو نربر نہیں رہ سکتے اس کے لئے کوئے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ڈارڈ زون سے ہٹایا گیا تو کوئے کھوڈنے کی پرمیشن جو جو اشو گیلوگ جی کے سرکار میں دی تو اس سے کسانوں میں بہت اچھا ان کے پرتی سممان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سرکار واپس ریپیٹ کریں اوپ اس کو لے کر میں آپ کو بتاؤں کی جیسے کی جو شکھاواتی پورا ہی ہے جس کا ایک حصہ سکر بھی ہے وہ کافے خوش ہے کہ اول پینشن سکیم آگئی ہے سرکاری کرمچاریوں کو واپس سے پینشن کا پیسہ ملنے لگ جائے گا پہلے کی طرح جو بیٹی سرکار نے بند کرا دیا تھا اس کے علاوہ تمام درگی یوجنے ہیں چاہے وہ کوئی لیکٹو اپسو موائل پون سو سکوٹیز ابھی دیکھ رہا تھا یوجنہوں کا دینے کا تو سب چیزوں کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور یہ کاؤں گے سرکار اشو گیلو جی کی سرکار تو واپس ریٹیٹ ہو رہی ہے گیلو سرکار جو بھی نیتیا بنا رہی ہے وہ ایک پوری رہستی اشتر کی ہوگی سبھی یوجنہ ہیں دوسرے جو راجے ہیں وہ تو ایک طرح سے ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یوجنہ ہیں وہ سکیم جو راجستان سرکار نے اشو گیلو جی کے نترستر بنائی ہے جو چیرن جی بھی یوجنہ اس کی تاریخوں کی گونج تو پورسٹ ورل کنٹریز جو برسک دیش ہیں وہاں پہ بھی کریے کہ کس طرح سے ایک سوشل جسٹس اور سوشل پولیسیز میں اس طرح کا بدلا ہو ایک راجستان جیسا جو کی جب بی جی پی رول تھا تو ایک غریب بیمارو سٹیٹ کے روپ میں پہچام رکھتا تھا وہ اتنی سوشل جیسا شو گیلو جی کی نترستر یہ میرے خیال سے پورا گین چینجر لاسپ نے اپنے کو محسوس ہوگا اور الیکشن کے بعد میں جب واپس کانگریس کی سرکار بنتی ہے کیسے لوگوں نے اس پورے کے پورے سکیمز کے بدولت اور کانگریس پارٹی کی کانگریس نترستر کی دلی کے کانگریس نترستر ہو چاہے گراجستان کا نترستر ہو اس کے بیسز پر ووٹ دیں گے اور واپس کانگریس کی سرکار بنائیں گے ایڈوکیٹ اکھل چودری ہی کیوں مجھے میرے کو سمرتن مل رہا ہے میرے کو سبھی سماجوں کا سبھی لوگوں کا سمرتن ہے سیکھر کے شہر کا سیکھر کے کسانوں کا سمرتن پراکت ہے مر خود بھی اس کا پارٹ ہوں سیکھر کے سنکھیوں کو پراکت ہے پراکت ہے سیکھر کے دلیتوں بھی سمرتن میں تمام طرح کے لوگ بار میں نے کام کریا ہے تو صرف ایک کمیونٹی کے لیے یا پھر ایک ورد کے لیے نہیں کریا ہے میں نے جو پرا کام کریا ہے سبھی طرح کے لوگ بار وہ میرے پکش میں ہے تو اس پہ میں بہت زیادہ آشورس ہوں کہ اگر کانگرس پارٹی میرے کو ٹکٹ دیکھ کر وہاں سے اپنا امیدوار بناتی ہے تو میری جیت جو ہے وہ نسچتھ ہے اس میں کوئی ڈاوٹ کی بات میں نے کمی کیسے سے کوٹ کیسے سے سٹارٹنگ ہوئی لیکن جب بہت سائے لوگ آتے رہے انہوں نے یہ مناسب ایک انڈیویجیل کے طور پر میرے لیے نہیں ہے میں نے ان کو ایک ساموچ طور پر وہ میٹنگز کری میں نے کچھ رول دیئے لوگوں کو ذمہ دائریاں دی چھوٹے چھوٹے کام بھی کسی کا کوئی آدھار کارڈ کا ہے جیسے خادی سرکشہ کا کارڈ بننا ہوتا ہے یا پھر کوئی چھوٹا موتا کام بھی ایس ڈی این کے آفس سے پٹواری کے آفس سے کوئی بھی طرح کے سرکاری ادھیکاری سے پڑھتا ہے تو ہم نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ستاپنا کری اگر کانگرس پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے آپ دائک کے لیے لڑتے ہیں اور جیت کر کے آتے ہیں تو سیکھ کر کے ایسا کون سا کاری ہے ایسا کون سا کاری ہے جو رکے ہوئے ہیں وہ پورا کاری ہے دیکھیں میں چیز کو مان کر چلتا ہوں کہ سبھی جتے بھی سمودائیں ہیں ان کے انڈیویجول لیول پہ ان کے ساموہک لیول پہ الگ الگ طرح کے کام ہیں شہر کے کاموں میں اور گاؤں کے کاموں میں بھی فرق ہے کسانوں کے الگ طرح کے ان کے ساموہک ان کے ساموہک ان کے ساموہک اس چیز پہ اگر بات کری جائے تو ایک ایک ٹاپک کے اوپر ہی پانچ پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں اگر موٹے موٹے طور پہ آپ کو بتاؤ ایک تو کیونکہ کوچنگ ہب چیزیں سیکر ایڈنسٹریشن کوچنگ سرکاروں کا بھی یہ کرتے ہیں بناتا ہے کیونکہ کوچنگ ہب بن رہا ہے کوچنگ ہب بن رہا ہے کوچنگ ہب بن رہا ہے کسانوں کی بات کس طرح سے کرشی اپرش بندی میں مس پی کا پورا اسیو ہو یا کہ کسام ٹریڈٹ کارڈ ہو یا پھر اس کو کس طرح سے پیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو پھیلیا جائے تو یہ سب چیزیں ہیں البسان کیوں کی بات جو مسلم یوں ان کو بزنسز سٹارٹ کرنے کے لئے کس طرح سے لون مہایا کرائے جائیں مسلم بانکنگ کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے سیکر کے اندر میں تو یہ بہت سارے اسیوز ہیں جن پر کام ہونا ہے اور جو سب سے غریب لوگ ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیکر محنت کا یونین کے بارے میں تو جو سیکر کے جو غریب لوگ ہیں جو urban poverty اس کے بارے میں بتاؤں تو ان کے لئے خاص طور سے کیا چیزیں سکار کی طرف سے اس کے علاوہ جو گاؤں کے اندر شہروں میں بھی جو ڈینٹی ان کے لئے کیا کرسکتے ہیں کیونکہ یہ پانکٹی میں چھوڑ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لئے ہمارے وہ میٹا رہے گی وہ نربار ہے جو وہاں پہ اچھی میڈیش میڈیم مانی جاتی ہیں چاہے وہ سرکاری سکول ہو جہاں تک سرکاری سکول کی بات ہے ابھی راجستان سرکار نے جو انگلیش میڈیم سکول نیا چیز لے کر آیا اس سے تو ایک اچھا ہے لیکن لوگل پہ ہماری یہ ذمہ داری اور ہمارا کام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں اچھے تیچرز ہوں وہاں پہ پڑھائی ہو سکولز میں ایڈمیشنز ہوں اور کس طرح سے اس کو ایک ایک گاؤں کے لیبل پہ ہمیں بات کر کر یا کالنیز کے لیبل پہ بات کر کر اس کو ایک آگے لے کر جائے جائے شکشیاں سے ملچت نہیں جائے